اور سکھر سے خبر ہے سندھ غومت نے شہید جان محمد مہر کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی کی تشکیل دے دی ہے وزیراعلا سن نے جان محمد مہر کے قتل پر جی آئی ٹی کی تشکیل کا اعلان کیا تھا صحافتی تنظیموں اور سکھر پریس لب نے جی آئی ٹی کی تشکیل کا مطالبہ کیا تھا اب بھی یہ جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے اس اس پی سکھر کی سربراہی میں اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ اس جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی رینجرز سمیت سپیشل برانچ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے جی آئی ٹی میں آئی ایس آئی ایم آئی اور رینجرز کے میجر رینگ کی افسران شامل ہوں گے آئی بی اور ایف آئی کے ڈیپٹی ڈائریکٹر اور سپیشل برانچ کے ایس پی لیول کے افسران جی آئی ٹی میں شامل ہوں گے جو اس سادے معاملے کی تحقیقات کریں گے صحافی قتل کے اس کے حوالے سے سندھ حکومت کی جانب سے جی آئی ٹی کی تشکیل کر دی گئی ہے مطالبہ کیا تھا مختلف صحافتی تنظیموں نے کہ جی آئی ٹی تشکیل دی جائے اور جان محمد مہر کے قتل کی تحقیقات کی جائیں اور اب یہ جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے میجر رینک کی افسران اس میں شامل ہوں گے جو قتل کی تحقیقات کریں گے اور ملزمان کو سامنے لائیں گے صحافتی تنظیموں کی جانب سے سکھر پریس لپ کی جانب سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا تھا بیروہیڈ سکھر شاہدنی ہمارے ساتھ ہے ان سے جانیں گے مزید اس جی آئی ٹی کے حوالے سے جی شاہد اپ ڈیٹ کیجئے گا کب سے یہ جی آئی ٹی اپنا کام شروع کرے گی تحقیقات کا دیکھیں یہ سندھ حکومت نے فوری طور پر جان محمد مہر کے قتل پر مکمل تحقیقات کے لئے جی آئی ٹی تشکیل دی ہے سکھر یونین آف جنرلس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس کی شفاف تحقیقات کی جانی چاہیے جان محمد مہر سندھ کے بڑے صاحب بھی تھے اور ان کا اصطنا سرعام قتل ہو جانا اس کے مہرکات سامنے آنے چاہیے اس پر بزشتہ رول جو ہے سکھر پریس کلک سے ایس ایس پی آفریس تک بڑی ریلی نکالی گئی تھی دھرنا دیا گیا تھا پورے سندھ کے صاحب بھی وہاں موجود تھے اور سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس قتل کی شفاف تحقیقات کی جائے جس پر سندھ گورمنٹ نے سوری طور پر جی آئی ٹی تشکیل دیا ہے یہ جی آئی ٹی ایس ایس پی سکھر کی سبراہی میں کام کرے گی اس میں آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی ایف آئی ایس آئی سمیت بیگر اداروں کے افتران شامل ہوں گے جو کنکلوڈ کریں گے کہ جان محمد مہر کو مان لے کہ پیچھے کیا مہرکات ہے کیا اس میں کوئی دیشتگردی کا انصر ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے جی آئی ٹی جو ہے وہ آج سے کام شروع کر دے گی اور جیسے ہی جی آئی ٹی اپنی رپورٹ ملتف کرے گی تو یہ مہرکات سامنے آئیں گے جان محمد مہر کو کیوں قتل کیا گیا اس کے قتل میں کون لوگ ہیں اور ان کے مہرکات کیا تھے ٹھیک ہے سندھ حکومت کی جانب سے تشکیل دی جانے والی جی آئی ٹی آج سے اپنے کام کا آغاز کر دے گی بہت شکریہ شاہد اپڈیٹ کرے تھے آپ آپ لوگ اس بول پاکستان میں ازاد ہے صحافتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم ازادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن ازادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھہتر میں یوم ازادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتے ہیں چھہتر وائیوں میں ازادی کر دیئی جوش پوش کے ساتھ منا رہا ہے کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار